موسیقی موشکار میرے پری آتمن میں سائی وانی میں آپ سب کا فاغت کرتا ہوں اور قرارم مکرو جاری رکھو اسی ویچاردھارہ سہر میں سائی وانی پکارم مکرو دیش ویدیش کی جگت میں ہم جڑے اور آج ہم بہت آگے جا چکے ہیں سائی بابا کی ایک بہت بھاویا اسے سنوٹی کی ستاپنا ہو چکی ہیں بابا وہاں ہمارے لئے ماردرشک ہے اور ہم سب کے پیدناستان ہے ہمیں انیک شکتی دیتے ہیں کہ ایک دھارا ہے اور وہ ہے جھان اور کلیا سائی جھان سے ہم جڑ چکے ہیں اور سائی کلیا سے ہم بہت مہت کو جیوان میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں کچھ کار گزرنے کے لئے موسم میں ہمائن چاہیے سادہ ہم کو جن جائیں گے سنکل کا لان چاہیے اور یہی سنکل کو مجھے نظر رکھتے ہوئے جیوان میں کرانتی کی بدلاؤ کیا اور اسی کارے سے ہم زیرے رہیں بھائی اور بھینوں میں سائی بابا کیا جیوان میں اس پرچار کیا جو اشیرواہ دیتے ہیں اور میں اپنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سادھنا ہمارے بھکتی کی سادھنا ہے شکتی کی سادھنا ہے بچاروں کی سادنہ ہے اور کچھ کارے کرنے کی سادنہ ہے بہت ایسی باتیں ہیں جو نیندہ ہے جانے ہیں لیکن آج میں یہ سب کا جکھر کروں گا سب سے پہلے اپنے جیون میں سائر بابا کاشیوات کیسے تات کرنا ہے میں آج کا پرشن آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیون کی موی سموشاؤں کو آپ اپنے جیون میں بہت پہلے اس کو لیٹھنا ایک کاغج اور پیل جو سائی کا چریتر ہے جو ہمارے جیون کے چریتر سے جڑا ہے اور اس کو جوننے کے لیے جب سائی بابا اپنے بھکتوں کو آشیروات دینا چاہتے ہیں تو وہ کون سے مارک سے دینا چاہتے ہیں کسے دینا چاہتے ہیں اسی کے وارتالاپ کے ساتھ ساتھ میں ان کا چریتر تارم کرنے سے پہلے آج میں ان کا سب سے پہلا سندیشہ جو کبھی کسی کو پتہ نہیں کہ بابا کہاں جن میں ہے بابا جو نیم کے پیڑ کے نیچے پرگٹ ہوئے اور انہوں نے ماردرشن کرنا شروع کیا بائجا ماں سے لے کے محسا پتی تک سب کو جیسے ماردرشن کی آج بھی بابا ہے اور بابا کا ستیت سمادھی میں ہے اور ہم سب کے وچاروں میں ہے مجھے جو گیان پرابت ہوا ہے وہ میں آپ کو سب کے ساتھ باتنے کے لیے سائی کے اشیرواز سے تیار ہوں بھائی اور بھینوں یہ ستر ہے میں جو ستر بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ستر ہے اور اس کا پہلا کڑی ہے کہ ہمارے جیون میں ہمارا لکش پہ کرنا دوسرا اور بہت ہی مہتمورن ستر ہے کہ اس کے لیے دھیان کے مادیم سے سائی کلیا کو پرارمب کرنا یہ کلیا ہے ایک سٹیف ہے جیون کی جو ہمیں ہمارے چیون میں آتماسات کرنی چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سنجی آپ کہانیاں کہتے ہو بہت اچھا رکھتا ہے میں کہانیاں اچھا لگنے کے لیے جرور کہتا ہوں لیکن اسے بہت لیں نہ میرے لئے بہت مہت پرن ہے آپ ہر کہانی سے بہت لیجئے گا بہت ساری کہانیاں میں نے کہی ہے پس لئے لگا تار چار مہنے سے میں سائی وانی کو آستہ چینل سے اور ہزاروں کرونوں لوگوں کے جا کے میں سمبودھن کر رہا ہوں ماردرشن کرنے کا پریاست کر رہا ہوں لیکن بھائی اور بہنوں مجھے آپ سب سے آج گلتی کرنی ہے کہ آپ کو اپنے نیجی جیون میں سائی وانی سائی کلیا اور سائی دھیان کا پرارمب کرنا ہے اس پرنچ ستری کے مادھیم سے شکشہ اروج روٹی کپڑا مکان اس بھومی کا کے پرتی آپ کو سجگ رہنا ہے اور سائی بابا کے اپنے گھروں میں اپنے گاو میں اپنے کنبے میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے راج میں اپنے دیش میں شاکھائیں شروع کرنی ہے جس سے ہم سب ملے اور دیش کے کارے کو جھوڑ جائے اپنے جیون میں وہ کرانتی کرے سائی بابا کا شروعہ دی سب سے بڑا شروعہ دے اور اندان ہی انہوں نے جب کہا میں تو شکشہ اور اروجی کے پرتی بہت بڑا کٹھی ودتا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں چھوٹی سی کہانی کہنا چاہتا ہوں اس کہانی کا بود آپ لے اور اس کے بعد ہم جیون کو کیسے آگے چلے جانا چاہیے اس کا میں چھوٹا سا آپ کو پرو کہنے جا رہا ہوں بہت سارے مہا پورشوں نے اپنے اپنے جیون میں اپنی رائے دی ہے اپنے اپنے جیون میں اپنے بارے میں جو کہا ہے وہ بہت اچھا کہا ہے بھگوٹ گیتہ کا سب سے مہت پورن اگر ہم چنٹن کریں گے تو آرجون جب اپنے جیون میں بہت تھک چکا تھا اور سامنے والے سب اپنے مہمان اپنے بھائی بھتیجے چاچا چاچی سب کو دیکھا تو اس کو لڑنے کی منیشہ چلی گئی آج کے جیون میں اپنے ہی جیون میں ہم جب جینا چاہتے ہیں تو بہت ساری سمشہ سے اُلج پڑتے ہیں اور ہم جندگی کو جینے میں بہت ہی ناکامیاب ہونے کا پریاست کرتے ہیں تھک جاتے ہیں روک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں سائی بابا اپنے بھکتوں کو پہلا سندیشہ دینا چاہتے ہیں کہ ہرو مت اٹھو جاگو اور تب تک روکو مت جب تک آپ اپنی منجل کو پا نہیں لیتے ہیں کیا ہے سب سے مہتپورن چیز کونسی چیز سب سے مہتپورن ہے کیسی چیز ہونی چاہیے اپنے جیون میں بھائی اور بہنوں قرانتی کرنی چاہیے اور وہ بچاروں کی کرانتی ہے بھکتی کی کرانتی ہے شکتی کی کرانتی ہے اور ہمارے جیون نے کچھ کر گزرنے کے لیے مہسم نہیں بند گئے سادھن تو جوٹ جائیں گے سنکلپ کا دھن جائیں گے یہ سنکلپ کا کی بھروڑتا ہے سائیوانی ٹرسٹ ڈاٹ وار جی کے مادیم سے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے اس بہت بڑے انتر راستی اسطر کے پلیکفارم کے اوپر اپنی کلا اپنا بیاؤسائے اپنا پرڈکٹ اگر بیاپاری بھائی بہین جوڑ رہے تو میں ان کو اتنا ہی کاؤں گا جو بھی آپ بیاپار بینیمائی کرتے ہو اس سے ویب سائٹ سے جوڑنے کا پریاست کرنا ہے آج میں نیجی طور پر جادہ عدیت بات آج نہیں کروں گا آج میں یہ پورے اپیسوڈ میں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہو کی شکشہ کو کیسے جوڑنا چاہیے پیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے جیون میں مار درشک کی بھومی کا گروہ تو میں خود میں ہی کہ ہوں گا لیکن اگر آپ کو کبھی میرا شب اس طور پر لگے تو اس کی کرانتی کہی اور اس لئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ بات آپ شانتی سے سنیئے وہ آئے اور آکر چلے گئے مہن رہے اور کچھ کہے گئے جو تھا کچھ تھا جو بین باتے ہی بڑھ گیا جل اٹھے دیے اور اندھیرہ جھٹ گیا اپنے جیون میں ہمیں تیہ کرنا ہے لکش تیہ کرنے ہے ماتا پیتا شافر اور گرو جلوں گادر کرنے چیر آدھر نہیں بن جاتا ہے یہ باتیں کہنے کے لئے نہیں تو اپنے جیون میں آجمانی کیلئے ہمیں ہمارے جیون میں وہ شکتی آجمانی ہے وہ بھکتی آجمانی ہے اور سائی کے پہلے مہتپورن چیز آج جو آج سے مطلب کل سبھے سے سائی وانی سے سائی وانی کا یوگ ستر سے جو سمبند ہے سائی بھینی تھے سائی بابا نے دھونی جلا کے سب کو سندیش دیا یہ دھونی کرانتی کی دھونی ہے اپنے جیون میں پرارم مکر اور جاری دیتے ہے وہ شکتی اور بھکتی کا پرساد ہے لیکن بھائی اور بھینو وہ دھونی کا مطلب ہے اپنے جیون میں اگنی کو مہتو دو اور اگنی ہوتا ہے جوالا ویچاروں کی شکتی کی پرنہ کی انسپریشن کی طاقت کی بھویش میں کچھ کرنے کی جو جو بھکتی ہے جو شکتی ہے وہ بھابا نے دھونی کے مادیم سے جلائی ہے گوھر گریبوں کی سیوہ بھابا نے کی ہے آپ بھیک کرو گریب کے لئے مدد کرو جس کو جرورت ہے اس کو گیان دو اور اس کو آگے لکی جاؤ سائی وانی کے مادیم سے جو سائی پرساد سائی بہت سارے آدیواشی سکول ہے بہت سارے آج گرن تھالے ہے بہت سارے آج 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 بھابا بھاکتوں کو صبح جلدی کھاکڑ آج اٹھانے کا پریاست کرتے جو صبح جلدی اٹھے گا وہ رات کو جلدی سوئے گا اور صبح اٹھنے بھم مرط میں اٹھنے کا آنند آل گے بھم مرط میں اٹھنے کے بھار سائی کریہ کرو اور سائی کریہ کی نو کری آئے سب سے پہلے ہے دھیان پران آیام دوسری ہے کپال بھاتی ٹیسری ہے انروم بھلوم چوتی بھرامری پاچو اٹھنے چھٹوی ہے سب سے مہدپورن ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں بھجی پران جو ہم ہماری شکتی کو باہر پھیکتے ہے نگیٹیو انرژی کو بھار پھیکتے ہے پوزیٹیو انرژی کو اندر لیتے ہے اسے شکتی کریٹ ہوتی کرام کرتے ہم اور اسی لئے سائی وانی کو پرانمب کیا ہے میں الگ الگ جگہ پہ وشیبیروں کے لئے جا رہا لوگ آرہے جوڑ رہے اور گلے لگ رہے کہہ سنیل جی ہمیں بہت پریرنا مل رہی پریرنا تو سائی بابا دی چیر سائی بابا کا شروعات ایک بار مل گیا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا میں صرف ایک باب یہاں دل ٹھوک کے چھاتی ٹھوک کے کہنا چاہتا ہو اٹھو اور سائی کریا کو پرانمب کرو آپ کے جیوان میں سب سے مہد پورن ہے جان یہ جان کی ایک شکتی ہے وہ شکتی پرینہ میں ایک شکتی ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی اور وہی سے راجہ سواری ہوتی ہے راجہ سواری کرتے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے اپنے راجہ کا بڑا بڑا انسان بہت بڑی لکڑی کا بوز لے کے چل رہا اور اس کو چلنا نہیں ہو رہا راجہ روکتا ہے اور راجہ کہتا ہے آپ آئیے آپ بجور گئے میرے راجہ 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 کہتا ہے آپ اپنے آران سے بیٹھے میرے رات میں آپ سر پہ کیوں لے کے بیٹھے ہو وہ بڑا انسان کہتا ہے راجہ آپ ایتھنے ڈیالو ہیں ایتھنے بھال ہے آپ نے مجھے رت جڑھ دی میرا سنمان ہے میں میرا بہت رت رت ڈال چکا ہو میں لکڑی کا کیوں ڈالو راجہ رکھ کہتا ہے آپ بھاگل ہیں آرے آپ رت میں بیٹھ گئے مطلب آپ لکڑی بھوڑ بھوڑ پہ آگیا آپ اس کی چنٹہ کیوں کر رہے ہو آپ سب کو چھوڑ دو رت پہ بھی آپ کو میں جہاں جانا چھاتے ہو وہ پہ پہ بھوڑ لے کے کیوں بھوڑ ہو جیسے راجہ اسے کہتا ہے راجہ ہر دین چنتیت ہوتا ہے میرا راج کھا میرے لوگوں کا کسی ہوگا میرے راج میں کیا چھا آئے گا سب کی خیال ہوگا کیا نہیں ہوگا راج اچھا چلے گا کیا نہیں چلے گا لیکن نہیں چلتا راجہ بہت تینشن میں سمجھ میں بہت ساری چیزوں سے گیرا رہتا تھا اور اچانک اچانک وہ کہانی سے بھوڑا ہسنے لگتا راجہ رجہ تیرے رت پہ میں بیٹھ گیا مجھے پتا ہے میرا بھی بوجھ اور لکڑی کا بھی بوجھ رت پہ آگیا لیکن تو کیا کر رہا ہے تکیو چنٹہ لے کے گھوم رہا ہے تجھے کیا لگتا ہے ہم بھی چنٹہ لیتے ہیں انسان ہو عورت ہو بھائی ہو بھائی ہو میتر ہو بیا پھائی ہو شکشک ہو جو بھی ہے چنٹہ کر جی رہا ہے ہر جیز بھگوان نے آپ کو جنگ دیا ہے وہ سب چنٹہ لے 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 گا چلو پہنچ جاؤ گیا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کبھی کوئی نہیں روک سکتا آپ کو ایک چیز پہ دھیان دینا ہے صرف اور صرف بابا کی اوپر بوز ڈال کے اچھے کرم کر کے ستھ پارک پر ستھل را ہے یہ جیون کی را ہے یہ پریدنا ہے یہ انسپریشن جیون کا لکش ہے اور کچھ کر گزر نے کے لیے کرانتی ہے یہ کرانتی جیون کی کرانتی ہے یہ بھکتی کی کرانتی ہے شکتی کی کرانتی ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھداری سے سمجھ دیگا میں آج ایک ویشے پہ بہت آگے کی بات کرنی چاہتے یہ اپنے شریر کو یہ شریر جو ہے یہ کاری کرنے کے لئے بنا ہے اور سارے لوگ آلسی بن چکے اور آلس سب سے بڑا شترو ہے میں آج بنتی کروں گا سب کو ساتھ بچ کر 20 منٹ میں آستہ بھجن پہ ساہیوانی شروع ہوتی ساتھ بجے آپ کو ریڈی رہنا ساہیوانی سننے کی لئے یوٹیوب سنتے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن میں چاہتا آستہ بھجن پہ سننے بابا رام دیو جی کی آستہ چائنل پہ پورے ویشو سے لوگ جوڑے ہے یوگ کے ماد سے جلاؤ دھان کے ماد سے یوگ میڈیٹیشن کے ماد سے سے پرانائیم کے ماد سے اور میں چاہتا ہوں سائی کریہ اور سائی دھان آپ کے جی ویشو کرانتی لائے گی میں کہ اس مہد پورے سنٹر میں میں کارے کرنا چاہتا ہوں یہ کارے بھکتی کا کارے کارے شکتی کا کارے ہے یہ کارے جی وان میں کچھ کرنے والا سائی جی ہم کچھ پائیں گے میں کچھ دكٹر ساپ آپ سہی پوچھ رہے جی نیجی آنبو لیکن نیجی آنبو کو پانے کے دن دو میں سب کو آج ایک بات کہوں گا پانی پینے سے بھون مطلب پیاس بجھ جاتی ہے دھیان کرنے سے ہی دھیان کی شکتی سمجھ میں آئے گی اسی لئے میں آگے ایک بات کہوں گا جو بہت مہت پورن بات ہے آج سے دھیان کو پرارمب کرو اور سائیوانی کا جو وچن ہے پرارمب کرو جاری رکھو اسی ویچار دھارا کے ساتھ چلو دھیان ایک نیجیان وہ ہوتے ہوئے بھی سجکتہ کے ساتھ دھیان کرو اور صرف اور صرف ساس کو دھیان کرنے کے بعد ایک بار صرف ساس کی طرف نظر رکھو اہیستہ اہیستہ ایک دن نہیں ہوگا ایک دن میں کبھی کتہ ہی نہیں ہوگا لیکن ایک دن ضرور ہوگا اسی لئے میرا آج کا پریاس ہے دھیان کے پرتی سجگ ہو کے سائی دھیانہ اور سائی کریا کو پرارمب کرے اوم سائی رام پرنام جیرواد پا کے خود اپنے جیوان میں ایڈوکیٹ ڈاکٹر سنین نانا صاحب کرپے جی نے سائی وانی کے اس کارکرم کو پرارمب کرتے ہوئے اکیسویں صدی کو صحیح میں سائی بابا کے آشیرواد سے لوگوں کے جیوان میں بدلاو ایوان خوشیاں لانے کے لیے سائی وانی کا پرارم کیا لگاتار لوگ سائی وانی کو سنتے آ رہے ہیں سائی کرپا جو سائی دھیان سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ میڈیٹیشن ہی ایک ایسی شکتی ہے جو جیوان میں کرانتی لا سکتی ہے بدلاو لا سکتی ہے اور خوشیاں دے سکتی ہے لیکن اس کے لئے پرانائیم بہت مہتوپون ہے اور اپنے سنکلپ کے پرتی اڑک رہ کر انہوں نے پرانائیم کی شرنکلہ کو اپنے شکتی سے جوڑا اور اس کو سائی کریا کے مادھیم سے سائی دھیان کے پرتی وہ لگاتار لے کے چلے گئے ان سب شیطروں کے لیے ایک ایسا پریشیطر ہونا چاہیے جہاں لوگ آئیں اور رکے شیرڈی میں سائی بابا کے سماہتی کے آشیرواد کے بعد ان کو گیاں اور دھیان دونوں کی شکتی دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے اسی لئے سائی بابا کی پیسٹ پھوٹ ہندوستان کی سب سے بڑی پرتیمہ بنا کر وہاں بابا کا میڈیٹیشن سنٹر کھولا گیا ہے سائی آنگن اس نام سے یہ جانا جاتا ہے دیوڑ گاؤ گاڑا تالوکہ داؤڈ جلہ پونے یہاں سائی آنگن کی اور بارامتی شیطر میں سائی آنگن میں اسی شیطر کی نیرمتی کرتے ہوئے انہوں نے یہاں نیجی ویوستہ کے ساتھ بچوں کے لیے گروکل سسٹم کا انگلیش مادھیم کا سکون اور جہاں بچے گروکل میں رہ کر گروکل کے مادھیم سے گروہ برمہ گروہ وشنو گروہ دیو مہشورا گروہ شاکشات پر برمہ تسمی شری گروہ نمہ اس کا جان لے پائیں اسی کے لیے اسے پوری طرح سے cbsc ایوام گروکل کے مادھیم سے بچوں کو ایک سجان ایوام بھارت کا ایک جانی اور اچھا ناگرک بنانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ health is wealth کہتے ہیں کہ شریر ہی سب سے مہتوپون سمپدہ ہے اور اس سمپدہ کو آیورویدہ کے مادھیم سے لوگوں کو جوڑنا چاہیے اسی لیے انہوں نے یہاں سائیوانی آیورویدہ ہوسپیٹل کی بھی نیمیتی کی ہے اور اس کاریے کے لیے وہ پوری طرح ہاتھ چوڑ چکے ہیں پوری وشو سے لوگ سائی کریا اور سائی دھین کے مادھیم سے جوڑ رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے سائیوانی ٹرسٹ ڈاٹ او آر جی اس ای کومرس کی بھی ستھاپنا کی ہے اس ای کومرس کے مادھیم سے ہزاروں کروڑوں بھائی بہن کو انہوں نے ویابار کرنے کے لیے پلیٹ فارم دیا ان کی کلا ان کی کشمتہ ان کا گیاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے سائیوانی ٹرسٹ ڈاٹ او آر جی بہت پڑے لیول پر مہتوپون پریاست کر رہا ہے اسی لیے یہاں آئے یہ بابا کی نگری ہے یہاں بابا کا وکیان بابا کا آشیرواد ایڈوکیٹ ڈاکٹر سنیل نانا صاحب کرپے جی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے آج ہی سائیوانی کے اوپیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یا ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 960 40 50 607 60 اوم سائی رام پرارمض کرو چاری رکھو موسیقی